بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم علماء اکرام زمائے امت کراچھ میں دہشت گدری دارلٹ گلیں اس کے اصفاب اور ستے باب کے حوالے سے آج کی یہ مشاہورتی نشست رکھی گئی ہے جمعہ صلی اللہ علماء اکرام پاکستان کی مرکزی قیاد کراچھ کے حالات کے حوالے سے مطفقی رہے ہیں پریشان ہے عرص کے ستے باب کے حوالے سے اپنا کردار عدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں مطرم لیاقت پلو صاحب نائیم امیر جمعہ السلامی پاکستان مطرم صراجل خق صاحب نائیم امیر جمعہ السلامی پاکستان مرکزی قائدی اور چاہو صوبوں کے عمرہ اس غرض کے لیے کراچھی میں تشیف لائیں گے مختلف مقامات کے اوپر جرگے اور اسی حوالے سے نشستیں کر رہے ہیں آج پہ الحمدللہ کراچھی کے موزز علماء کرام کوئی یہاں مدوب کیا گیا ہے جس کے اندر ہم سب بل بیٹھ کر اس بات پر غور و فکر کریں سوچیں کہ کراچھی کے حالات کیوں کرے پیدا ہوئے ہیں وزقہ تداروں پر ستے باب کیا ہو سکتا ہے ہمارے درمیان محترم سراج الحقق صاحب نائب امیر جماعت اسلام پاکستان تشیف فرمائے ہیں ان کی سزارت میں اس جراز کا حغازم کر رہے ہیں انشاءاللہ ان قریب دیگر قائدین بھی تشیف لے آئیں گے میں سب سے پہلے افتتاہِ قلمات کے لیے مزارش کروں گا حضرت مولانا عبدالروف صاحب صدر جمعیت اتیا حضر علماء سبحسین سے کہ افتتاہِ قلمات سے نماز ہے آج کی یہ نشست علماء کرام سے جماعت اسلامی کے برقزید قیادت خیر و عقیت طبائد علیہ اور موجودہ جو سورة خال کراچی میں پیدا ہو گئی ہے یہ زخمی کراچی اس کے لیے یہ پورا وقت مرکزید نیازت رمات اسلامی پاکستان یہاں تشریف لائے ہیں اور ان کا مقصد بھی اپنی ذمہ داری کا پھرک کرنا ہے اس لیے کہ دو مسلمان لڑے تو تیسے کو چاہیے کہ ان کے دن میں سورة کریں تو گروہ لڑے تو اس ظلمانوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان مسالحت کریں یہ حق ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے اور کراچی کچھ عرصے سے قتل غالتگری کا شکار ہے اور ہم اپنی ہی شکاریوں کے شکار ہیں اپنی ہی ایسے حقتیں کر رہے ہیں من از بے گانہ نا ارگر منہ نا با من حرچ کرتے آن آشنا کرتے تو باہر سے تب دخول ہوتا ہے باہر سے شرارت تب اندر آتی ہے کہ اندر اس کے لیے مواد و ضرق موجود ہو تو اس لیے بہت زیادہ سلطحان گمبیر اور خرام ہے باہر کے پر چور باہر کا ڈاکو اس کا سجد باب ہو سکتا ہے لیکن جب وہ چدست از خانہ برخیزت کجا محمد نگہ پانے گا گھر کا آدمی خود اٹھتا ہے تو صرف چوری کرتا ہے تو کیسز پہنے دارے ہوگی تو اس لیے گھر سے آج میں اٹھ کر کے قتل شروع گیا ہے اور اس کے لیے کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ اس کے سجد باب کیا جائے لیکن اللہ کی طرف سے ہم پر برائز ہیں ہم پر ذمہ داریاں ہیں ایک قتل ہوتا ہے ایک علاقے میں پوری علاقے پر اللہ کی لانت بنستی ہے اور یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تیس تیس چاریس چاریس آدمی ایک دن میں قتل ہو جاتے ہیں کوئی کسی پر کوئی حکومت نہیں ہے یہ کام تو کنٹوں کو کرنا ہوتا ہے حکومت تو ہے نہیں لیکن میں اپنے معذر مہمانوں کا اور مرکزی قیادت جماعت اسلامی کا بہت بہت مشکول ہوں کہ اس زخنی حالت زخنی کراچی کے خبرگیری کے لیے اور عیادت کے لیے یہاں آئے ہیں اس کے کوئی علاقے بھی سوچیں گے اس کے لیے کوئی مشورہ بھی دیں گے اور یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی تصریح ہے کہ کوئی ہمارا پرسان حال ہے کوئی ہمارے لیے بات کرنے والا بھی ہے اس لیے کہ حکومت کا حکمران تب بھی زمداروں کہتے ہیں اتنے پڑی کراچی بھی ایسے واقع ہو ہی جاتے ہیں یعنی ان کے لیے یہ تو بات ہے حالانکہ بہت عظیب بات ہے تو اللہ تعالیٰ کا قہر و بزر کو دعوت دے رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس مصدر میں بولی طرح یقشو